قربانی کی وجوب قربانی کے واجب ہونا قربانی کے ضروری ہونے کی شرطیں چار چیزیں ہیں نمبر ایک مندہ مسلمان ہو نمبر دو آزاد ہو غلام نہ ہو نمبر تین صاحب نصاب ہو میں نصاب بتاتا ہوں آگے نمبر چار وہ مقیم ہو مسافر نہ ہو مسافر پر قربانی نہیں آتا جو حالت سفر میں ہے اس پر قربانی نہیں آتا اب جو پہلی بات مسلمان ظاہری بات ہے مسلمانی کرے گا غیر مسلم کہاں قربانی کرتے ہیں آزاد کا معنی یہ جو پرانے زمانے میں کوئی کسی کا غلام ہوتا تھا غلامی کی زندگی کیونکہ غلام کی بھی کوئی مالیت ہوتی ہے اس لئے اس پر کوئی کرتے ہیں تو اصل کیا تھا وہ آزاد ہو تیسرے نمبر پہ صاحب نصاب ہو صاحب نصاب کا کیا معنی ہے حضر پاک علیہ السلام کے دور میں توجہ رکھنا جس کے پاس دو سو درہم ہوتے یا بیس دینار ہوتے اس پر قربانی آ جاتی تھے دینار اُس زمانے میں چاندی کے ہوتے تھے یہ کوئیتی دینار کاغذ کی طرح نہیں ہوتے تھے اور درہم یہ دبائی کے کاغذ والے نہیں ہوتے تھے پہلکہ درہم چاندی کے ہوتے تھے دینار سونے کے ہوتے تھے ساری تو جس کے پاس بیس دینار ہوتے یا جس کے پاس دو سو درہم ہوتے قربانی آ جاتی ہے اب ہم نے ان کو تولہ ہے بیس دینار کو تولے تو ساڑھے سات تولے سونہ بنگتا ہے اور دو سو درہم کو تولے تو ساڑھے باون تولہ چاندی بنتی ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ مولیوں نے ساڑھے سات اور ساڑھے باون تولے کہاں سے لیے حدیث میں تو ساڑھے سات ساڑھے باون کا لفظ نہیں ہے اتنی بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ حدیث میں ساڑھے سات تولہ اور ساڑھے باون تولہ کا لفظ نہیں ہے لیکن جو حدیث پاک کا لفظ ہے وہ وزن میں برابر بنتا ہے وزن میں برابر ہے کیا وہ دو سو دیرہم ہوتے تھے اب ساڑھے باون تولہ چاندی اس کے برابر ہے وہاں دو سو دیرہم ہوتے تھے ساڑھے سات تولہ سونہ کسی کے پاس صرف سونہ ہے کوئی چاندی کوئی مال نہیں ہے تو جک سونہ ساڑھے سات تولہ نہیں ہوگا قربانی نہیں آئے گی صرف چاندی ہے کوئی مال کوئی سونہ کوئی اور کچھ نہیں ہے جب تک ساڑھے باون تولہ چاندی نہیں ہوگی قربانی نہیں آئے گی لیکن تیسری صورت جو ہر گھر میں ہے وہ کیا ہے سونا اور چاندی ملا کر تھوڑا سونا ہے تھوڑا چاندی ہے نہ وہ ساڑھے ساتھ ہے نہ وہ ساڑھے باون ہے تو جب دو مل جائیں گے پھر کس کا اعتبار کریں گے پھر ہم جب دو نساط مل جائیں گے ہم چاندی کا اعتبار کریں گے اگر سونا چاندی ملا کر ساڑھے باون تولے چاندی کی قیمت کے برابر جو آج کے دور کا اسی ہزار سمتنگ ہے اس تک اس پر قربانی واجب ہوگی اگر دونوں ملا کر اور اگر سونا چاندی نہیں ہے مال ہے تو مال کو دیکھا جائے گا کتنا مال ہے اور کتنا اس پر قرض ہے مثلا ایک آدمی کے پاس ایک لاکھ روپہ ہے اور اس پر قرض پچاس ہزار ہے تو پیچھے بچا پچاس اسی ہزار چاندی کا نساب نہیں بنتا اب اس پر قربانی نہیں ہے لیکن ایک آدمی ہے لاکھ روپہ کا مالک ہے اور اس پر قرض ہے دس ہزار پیچھے اس کا بچتا ہے نوے ہزار اس پر قربانی آگئی ہے اسی طرح کوئی بندہ ہے جس بندے کے پاس دس لاکھ روپہ ہیں اور اس کے اوپر نو لاکھ کرز ہے ایک لاکھ پھر بھی بچتا ہے تو قربانی پھر بھی آگئی ہے ہم یہ دیکھیں گے کرز کو منحہ کر کے نکال کے اس کے بعد اس کے پاس مالیت کتنی بچتی ہے دوسرا اور تیسرا پوائنٹ اسی مسئلے کا آپ کی کمیٹی نکل نہیں ہے کمیٹی کی دو حقیتیں ہوتی ہیں ایک ایک کمیٹی آپ لے چکے ہیں پھر کسٹیں دے رہے ہیں یہ نہیں وہ تو آپ پہ قرضہ ہے ایک ایک کمیٹی آپ کی نکل نہیں ہے تو دیکھیں گے کتنے پیسے آپ ابھی تک جمع کرا چکے دس ہزار آپ ہر مہینے دیتے ہیں ایک لاکھ بیس ہزار کی کمیٹی ہے اور آپ ستر ہزار دے چکے اور سات کسٹیں اور آپ کے پاس بھی پچاس ہزار ہے ستر اور پچاس مل کے لاکھ سے اوپر گئے قربانی آگئی آپ پر اسی طرح آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن کسی آدمی نے آپ کا قرضہ دینا ہے قرض میں دیکھیں گے کتنا دینا ہے مثلاً ایک لاکھ قرضہ دینا ہے اس نے ابھی اس کے پاس ٹیڑی بھی نہیں ہے لیکن اس کا ایک لاکھ اس نے قرضہ دینا ہے اس پر قربانی واقع ہے یہ کسی سے قرض پکڑے یا کچھ بھی کرے قربانی کرے گا اچھا قرض کی بھی دوکھ اس میں ایک ہے دینا ہے ایک ہے دیتا ہوں دیتا ہوں وہ کہتے نن بشی سوا بشی آج دوں گا اور کل دوں گا اور نہ دے تو قرض کی دو کس نے ایک ہے ملنے کی امید ہے تو پھر آپ کے اوپر لازم ہے قربانی ایک ہے وہ وہ نہیں دیتا وہ قابو ہو گیا اسے کہتے ہیں مالِ زمار اس پر کوئی قربانی نہیں ہے چاہے کم اوپیا بھی کوئی آپ کا کھا گیا جیسے مزاربت والے ہم مظلوموں کے پیسے کھا گئے ہیں ہم مارے مجمع میں بھی کئی بہتے ہوگے ہیں مزاربت والے ان کے پیسے کھا گئے ہیں دو دو لاکھ چار چار لاکھ پانچ پنج لاکھ ہے اب وہ دیتے بھی نہیں ہیں ان کو امید ہی نہیں ہے کہ ملنا ہے نہیں ملنا تو میں نے کہا بابا یہ مالِ زمار ہے ہمیں تو اس کی امید ہی نہیں ہے لہذا کیا ہم نے اس کا لینا دینا تو ایسا اگر معاملہ ہے تو پھر آپ پہ قربانی نہیں آئے گی زبا کون کریں زبا کے بارے میں دو باتیں زہر مرتے ہیں مسلمانوں یا آہلِ کتاب یہ دونوں زبا کر سکتے ہیں مسلمان تو سمجھتے ہیں آہلِ کتاب کون ہے جو سو فیصد تورات پر ایمان رکھتا ہو اور سو فیصد انجیل پر ایمان رکھتا ہو لیکن آج کے دور میں آہلِ کتاب بھی آہلِ کتاب نہیں رہے میں جانتا ہوں باقی یہ جیوز کو بھی اور کرسٹینٹی کو بھی میں نے پڑھا بھی ہے میں نے دیکھا بھی ہے یہ اپنے مذہب پہ بھی مضبوط نہیں ہے ان کی مذہب میں ارتداد آ چکے ہیں ان کے مذہب تبدیل ہو چکے ہیں لہٰذا آج کے دور میں آہلِ کتاب سے نہ کرائیں احتیاط یہی ہے یا خود کریں